بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دس مارس بروزمہ ہم بات کریں گے دو ہمشوز کے حوالے سے جس بات کا ڈر تھا اور جو سارا دن سے ایک چیز ڈسکس ہو رہی تھی اور عمران خان نے اس کے اوپر بقاعدہ آج قوم سے خطاب بھی کیا تھا وہی ہوا اور دو ٹی وی چینلز ایک جیو ٹی وی اور ایک سٹی جو فورٹی ٹو نیوز ہے یا ٹونٹی فور نیوز جو موسن نکوی کا ہے ان کے سامنے ایک بیان دلوایا گیا ہے شہید زل شاہ کے والد کا یہ معاملہ کیا ہوا اور اچانک سے انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی اور اپنے تمام جو جو اس میں ملزمان تھے ان تمام کی حد تک جو کیس ہے وہ واپس لے لی ایسا ہوا کیا اور کن حالات میں یہ سارا معاملہ ہوا اہم تفصیلات ہیں ان کا بیان بھی میں آپ کے سامنے اور اصل حقیقت بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹہ پاکستان میں نیب ترمیم کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ نیب ترمیم کے خلاف جو عمران خان کی درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اور یہ معاملہ بہت عرصے سے آٹھ سے نو ماہ ہو گئے ہیں اور یہ سماعت ہی نہیں ختم ہو رہی اور پہلے آہ بیس سے پچیس سماعتیں ایسی گزریں جس پر خاجہ حارث صاحب جو عمران خان کے وکیل تھے ان کے دلائل چلاتے رہے کیونکہ دلائل تو دینے نہیں دیے جاتے اور کراس کویسننگ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو بار بار ایک ہی سوال کے بنیادی حقوق کا بتائیں بنیادی حقوق کا بتائیں بنیادی حقوق کا بتائیں تو وہ معاملہ چلتا رہا پھر اس کے بعد مخلوم علی خان صاحب جو وکیل ہیں آہ حکومت کے وفا کے حکومت کے ان کے دل دلائل ختم ہونے والے ہیں کوئی ایک دو دن میں آہ ان کے دلائل ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آہ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے آرگومنٹس ہوں گے اور پھر عدالت اس آہ کیس کو ڈیسائیڈ کرے گی کیونکہ مختلف کیسز میں آہ چیف جسٹس آہ عمرتہ بندیال صاحب اپنا جو مائنڈ ہے وہ ڈسکلوز کر چکے ہیں اور ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ آہ جو نیب ترمیم کے خلاف آہ جو نیب ترمیم کے خلاف درخواستے ہیں اس میں بہت سار چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں اور عدالت ان کو قانون کے مطابق دیکھے گی اور مختلف کیسز میں عدالت یہ کہہ چکی ہے آج ایک کیس تھا اور اس میں آہ جو نیب ریفرنس تھا وہ واپس ہوا اور نیب ریفرنس واپس ہونے کے بعد وہ معاملہ بھیجوا دیا گیا آہ انٹی کرپشن کو انٹی کرپشن عدالت کو نیب عدالت نے ڈیریکٹ انٹی کرپشن کو آہ ریفرنس بھیجوا دیا ان ملزمان کی درخواست زمانتوں کی درخواستیں دی سپریم کورٹ میں تو خیر وہ زمانتوں ہوں گی درخواست میں تو واپس ہوگی نیب کی حد تک کیس تھا وہ ختم ہو گیا لیکن سپریم کورٹ نے اپریشیٹ کیا کہ بجائے اس کے کہ تین چار سو کیسز جو پہلے نیب کے پاس جمع ہوئے پڑے ہیں آپ جو نیب عدالت ہے اس نے نیب ہیڈکوارٹر کیس بھیجنے کی بجائے ڈیریکٹ انٹی کرپشن کی عدالت کو ٹرانسفر کیا جہاں یہ کیس چل سکتا تھا اس کو اپریشیٹ کیا اور چونکہ ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے اب سپریم کورٹ پاکستان میں کی سپنڈنگ ہے سپریم کورٹ اپنا مائنڈ واضح کر چکی ہے کہ یہ بلنڈر کیے گئے ہیں ان کی جانب سے اب ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور نیب جو چونکہ ایک طاقتور چیرمن نیب آ گیا ہے پہلے بیروکریٹ ہوتا تھا یا جج ہوتا تھا تو ان کو تو اتنی کیونکہ ان کو پھر بھی طاقتور لوگ ہی چلاتے رہے ماضی میں اب تو طاقتور خود چیرمن نیب بن گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چیرمن نیب کے اختیارات بھی دیں جو اختیارات تھے یہ جو آپ نے نیب ترمیم کر کے رانہ سناولہ کے انڈر دے دیا ہے یہ چیرمن نیب ہمیں نہیں چاہیے اس پر پھر مصفدہ کابینہ نے منظور کر لیا ہے اور جو تمام اختیارات اور مزید اختیارات چیرمن نیب کو دیے جا رہے ہیں اور یہ قانون سازی نیب ترمیم میں نئی ترمیم آ رہی ہیں اور اس میں پھر یہ چیز بھی ڈسکس ہوگی کہ اگر جو کیس واپس ہو جائے گا وہ کس کے پاس جائے گا اب کیا وفا کی حکومت کی جانب سے عدالت میں یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ہم نیب ترمیم میں نئی ترمیم کر رہے ہیں جو چیزیں اٹھائی گئی تھی ہم ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا جو بیسک سوالات تھے خاجہارے صاحب نے جو اٹھائے تھے ان کو عدالت ڈسکس کرے گی تو یہ سپریم کورٹ پاکستان نے اس کیس کو چودہ مارچ کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے تین رکنی بینچ ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اجاز علیہ السلام صاحب اور جسٹس ان کے ساتھ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں تو یہ کیس یہ درخواست پر سماعت ہو گیا اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے جبکہ دوسری جانب آج عمران خان کی جانب سے قوم سے خطاب کیا گیا اور قوم کے سامنے یہ بات واضح کی گئی کہ جو زلے شاہ ہے وہ ایک معصوم آدمی تھا اور ان ڈاکٹرز نے جو بتایا ہے اب وہ میڈیکل ریپورٹس کیونکہ ہم ہمیں میڈیکل جورس پریڈنس بھی پڑھائی جاتی ہے اب میڈیکل اور ہم کیونکہ پوسٹ مارٹم ریپورٹس پڑھتے ہیں پھر اس کے اوپر جرہ ہوتی ہے ڈاکٹرز کے اوپر جو سرجن ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم جرہ کرتے ہیں تو جو ایمیل سی ہے یا آپ کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے یا جو فرینزک ریپورٹس آتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں پڑھایا جاتے ہیں جو بھی کریمنل لاغ کی پریکٹس کرتے ہیں تو ان کو میڈیکل جورس پریڈنس پہ عبور حاصل ہوتا ہے تب ہی وہ پریکٹس کر سکتے ہیں اور یہاں تو اتنے سینئر وقلہ ہیں کریمنل لاغ کے جو ایکسپرٹس ہیں کہ وہ ڈاکٹرز سے زیادہ جانتے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر محنت کی ہوتی ہے بہرحال وہ میڈیکل ریپورٹس میرے جیسا کمزور دل کا بندہ تو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کتنا ظلم ہوا اور جو عمران خان نے کہا ہے کہ جو ان کے نازک آزاد تھے وہاں تک تشدد کیا گیا اور شدید تشدد کیا گیا جو انجری نمبر چھبیس ہے وہ آپ دیکھئے گا وہ شدید تشدد کی طرف اشارہ ہے ان کے دماغ پر چوٹیں لگیں ان کے جسم کا ان کے سر سے لے کے پاؤں تک ناخن تک پاؤں کے ناخن تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر ظلم نہ کیا گیا ہو اور پھر اس کے بعد جو کچھ پولیس کی جانے سے ہوتا رہا پہلے پولیس نے اس کو ایکسیڈنٹ کا کیس بنایا جب ایکسیڈنٹ کا نہیں بنا پوری رات جو مقتول کا والد ہے وہ پی ٹی آئی کی جو وکلا کے ساتھ ان کے پولیس کے دفاتر میں بیٹھے رہے انہوں نے جو درخواست تک وصول نہیں کی اگلے دن جا کے درخواست وصول کی اور درخواست وصولی کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا اب عمران خان کو اس بات کی خبر تھی کہ جو زل شاہ شہید کے والد ہیں ان کو یہ صبح سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ ان کو اغواہ کر لیا گیا ہے فواد چودری نے بھی اس کو پر بات کی کہ ان کو اغواہ کر لیا گیا ہے ان کا موبائل فون بند ہے پھر اچانک سے ایک ویڈیو آئی اور ایک خاص شخص ان کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ بات وہ کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی اغواہ نہیں کیا ہم گھر پہ ہیں اور کل خانی کی تیاری ہو رہی ہے پھر اس کے بعد میڈیا ریپورٹس آ گئیں کہ کل خانی میں بھی والد نے شرکت نہیں کی وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلے اور یہ بات پھر عمران خان کی جانب سے خطاب کیا گیا عمران خان نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے وہ ہمارا ورکر تھا اور وہ جان دینے والا تھا چار ماہ وہ جو دوہزار چودہ کا دھرنا تھا وہ دھرنے میں موجود رہا اور پچھلے کئی مہینوں سے وہ زمان پارک کے باہر موجود ہے اور عمران خان تکلیف میں تھے کہ اس کی میڈیکل ریپورٹس میں بتایا گیا کہ وہ بھی سیبل تھا ذہنی طور پر وہ درست نہیں تھا اور اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تشدد کیا گیا اور اس کے بعد اس کی جو لاش ہے اس کو چھوڑ کے چلے گئے یا جو ہسپیٹل ہے اور وہاں پر پھر میڈیکل سارا آ گیا اب جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مقدمہ پالیس والوں پر درش کر بھی لیتے تو کونسا کوئی پہلے ثانیہ موڈلڈان میں کونسا پالیس والوں کو کسی کو فانسی لگے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہمارا نظام ہے پاکستان کا نظام ہے عمران خان اپنے دور میں پچیس مائی کے لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کر سکے چونکہ جن کی امام پر انہوں نے کاروائی کی تھی وہ زیادہ طاقتور ہیں تو کچھ بھی نہ ہوا اچھا آپ ایف ای آر درش کر لیتے اور یہ جو بات صبح سے چل رہی تھی اور عمران خان نے بقیدہ اس کے اوپر خطاب کیا کہ زلی شاہ کے والد کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور ان سے بیان لیا جا رہا ہے ایسی کونسی ضرورتان پڑی تھی کہ آپ کو وہ بیان دلوانا پڑا آپ نے جب ایک ایف ای آر درش کر دی دوسری ایف ای آر ہونی نہیں تھی تو آپ اس معاملے کے اوپر لیکن ان کی جو غلطیاں ہیں وہی غلطیاں جو ملزم نوید کی باری کیونکہ اللہ کا بھی تو ایک نظام ہے اللہ نے بھی تو جو ظالم ہیں ان کو بے نکاب کرنا ہے اس کی ویڈیوز وارل ہوئی پتا چل گیا کہ یہ ویڈیوز کون وارل کیسے ہو سکتی ہیں تو یہ ساری چیزیں بے نکاب ہو گئیں اب جیو نیوز اور جو موسن نکوی کا ٹی وی چینل ہے صرف دو ریپورٹرز دو چینلز جیو نیوز جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم لگنون کا چینل ہے ویڈیوز کا اور موسن نکوی کا اپنا چینل موسن نکوی خود اس میں درخواست میں ملزم تھے اب بیان جو آیا بیان میں ان کے والد کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی میں نے جو درخواست دائر کی تھی موسن نکوی کے خلاف یا دوسری جانب جو آئی جی پنجاب اور باقیوں کے خلاف وہ کہتے ہیں جی کہ لیاقت علی ان کے والد کا نام ہے وہ انہوں نے میڈیا سے میڈیا سے نہیں دو چینلز جو سپیسیفک چینل ہے کوئی اور ریپورٹر ہوتا تو وہ سوال کرتا تو اس پر انہوں نے کہا کہ تھانے میں جو درخواست جمع کروای وہ پریشانی کے عالم میں لکھی تھی جس سے میں دست بردار ہو رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذل شاہ کی شادت سے زیادہ تکلیف کا عالم یہ ہے کہ اس کے والد کو کتنا مجبور کیا ہوگا کہ اس کو یہ بیان دینا پڑا کہ میں اپنی درخواست جو تھانے میں جمع کروای تھی اس سے دست بردار ہو رہا ہوں انہوں نے کہا میرے بیٹے پر کس نے تشدد کیا میں نہیں جانتا اور نہ ہی میں چشم دید گواہ ہوں اس لیے محسن نکوی وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی ڈی آئی جی سمیت ایسے چو کسی پالیس حلکار کو مقدمے میں نامزد نہیں کرنا چاہتا مجھے کل اللہ کی حضور پیش ہو کر جواب دینا ہے یہ ان کی جانب سے بیان دیا گیا اور کہا گیا کہ میں اپنی درخواست دست بردار ہوتا ہوں اب چونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ ان کی جو درخواست ہے اس میں تمام لوگوں کو محسن نکوی کو بھی اس میں ملزم رکھا گیا تھا آئی جی پنجاب کو بھی ڈی آئی جی کو بھی ایس پی کو اور ڈی ایس پی کو ایس اچوز کو مختلف لوگوں کو اس میں فریق رکھا گیا تھا اب بھی تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آج رات کسی ٹی وی شو میں جیو کے یا محسن نکوی کے ٹی وی چینل میں کسی شو میں بٹھا کر اسے بیان مزید تگڑا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شکر ہے اس نے یہ نہیں بیان دیا کہ ہاں جی عمران خان نہیں قتل کیا ہے یا انہوں نے کروایا ہے یہ تو اس حد تک بھی جا سکتے ہیں لیکن ہونا تو کچھ نہیں تھا ایف ای آر تھی کیا ہونا تھا آپ جانتے ہیں یہاں پہ طاقتور کو کوئی پوچھ نہیں سکتا لیکن یہ بیان دلوا کے جو سارے دن عمران خان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے جو ایک علج کیا جا رہا تھا وہ ثابت ہو گیا کہ بھئی ان سے کیوں بیان ان کو دینا پڑا آج ان کے بیٹے کی کلخانی ہے وہ اتنی تکلیف میں تھا غریب آدمی کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے ان کا مقابلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو مظلوم ہیں جن کے گھر سے پہلے جوان بیٹے کی لاش اٹھی ہو تو وہ کیا کریں گے ان کو مزید کیا کیا دھمکایا گیا ہوگا اس وجہ سے وہ تو اس کے اوپر تو گلے ہی کوئی نہیں نا وہ تو کیوں نہیں ہوا ہم کہیں جی کہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور آپ کو جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف کاروائی کروانی چاہیے تھی کہنا بنتا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں پیچھے نہیں اٹھوں گا پاکستان تحریک انصاف نے کل ہی جو جل شاہ کے لیے دعا مغفرت کے لیے کل ایک پروگرام رکھا ہے زمان پارک کے باہر اور وہاں پر ان کے ساتھ ازارہ یکچیتی کے لیے اور ازارہ تذیت کے لیے پورے پاکستان سے کارکران کو بلالیا گیا ہے اور عمران خان بھی وہاں پر موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم ان لوگوں کو ہر حال میں جو ان کی اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ والد یہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے یہ صرف والد نہیں دے سکتا والد ولی ضرور ہے لیکن جہاں دہشتگردی کا مقدمہ ہو جائے وہاں آپ دست بردار بھی ہو جائیں تو اس کے باوجود کاروائی ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کے دہشتگردی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کو اتنی بڑی گھنٹے وہاں پر ظلم ہوتا رہا اور اس کے بعد ساری چیزیں ہوتی رہیں تو یہ ساری چیزیں دست بردار ہونے کا جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو اٹھائے گی اور یہ معاملہ نہیں ختم ہوگا یہ معاملہ دبنے والا نہیں ہے لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ کتنا مجبور ہوا ہوگا وہ باپ جس نے دو دن پہلے لاش اٹھائی اپنے جوان بیٹے کی اور معصوم کی جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہ آج دست بردار ہوا اپنی درخواست ہے اور قاتلوں کو وہ ماف کہہ رہا ہے اللہ پاکستان کا امیہ ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات